اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں نے گھر پر ایک انکیوبیٹر بنایا ہے جو جو سمان انکیوبیٹر کے اندر موجود ہوتا ہے وہ سارا سمان میں نے خرید کر اس انکیوبیٹر کے اندر لگایا اس کے اندر تھرموسٹیٹ بھی ہے تاکہ تیمپریچر کو مینٹین رکھا جا سکے اور اس کے اندر فین بھی ہے اور بھی کافی چیزیں جو کہ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ وہ انکیوبیٹر بھی دکھا دوں گی اور کس طرح میں نے بنایا تھا وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گے تو ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا تو وہ میں نے انکیوبیٹر بنا لیا اور اس انکیوبیٹر کے لیے میں نے گھر کی ہی مرگیوں کے انڈے جمع کیے ہوئے ہیں یہ سارے نام جو آپ لوگ انڈوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ میری مرگیوں کے نام ہے جو جو میری فیورٹ مرگیاں تھی جو جو مجھے زیادہ پسند ہے تو ان کے ہی میں نے انڈے جمع کر کے رکھ لیے تھے تاکہ میں چوزیں نکلوا سکوں پانچ سے چھے دن کے بعد میں نے ان انڈوں کی کینڈلنگ کی کینڈلنگ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے تاکہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے انڈوں میں چوزیں بن رہے ہیں اور کون سے انڈوں میں نہیں بن رہے جن انڈوں کے اندر چوزیں بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ تو میں انکیو بیٹر کے اندر ہی رہنے دیتی ہوں اور پانچ سے چھے دن گزرنے کے باوجود بھی جن میں بلکل بھی چوزیں بننا شروع نہیں ہوتے یا جن میں خدا نہ خاصتہ چوزیں بن کے مر جاتے ہیں تو ان کو سائٹ پہ ہم نکال سکیں یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کینڈلنگ کرنے کا اس سے انکیو بیٹر میں سپیس بھی بن جاتی ہے اچھا چوزوں کا مجھے اتنا شوق ہے کہ جب میرے پروف ہو رہے تھے تب میں انڈے جمع کر رہی تھی چوزیں نکلوانے کے لئے پروف کے بعد اور وائیواز کے درمیان ایک دو ہفتوں کا گیپ ہوتا ہے کچھ چھٹیاں دی جاتی ہیں اس میں میں نے کیا کیا سمان میں نے منگوایا اور انکیو بیٹر بنایا اور جب میرے وائیواز ہو رہے تھے تب میں نے انکیو بیٹر چلایا ہوا تھا انڈے ٹین کر رہی ہوتی تھی تو یہیں کچھ چلتا رہتا تھا اب شکر ہے کہ جیسے ہی میرے وائیواز ختم ہوئے اس کے پانچ سے چھ دن کے بعد چوزیں نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک چوزہ نکل آیا ہے تو میں اس کو کھول کے آپ کو ابھی نہیں دکھا سکتی کیونکہ جب چوزیں نکل رہے ہوتی ہیں اگر میں اس کو کھولوں گی تو ہیومیٹیٹی اٹھ جائے گی اور اسی دوران میری ایک مرگی بھی کڑک ہو گئی تھی تو میں نے اس پہ جاری کو بھی چھے انڈے دے دی ہیں اسی انکیو بیٹر سے ہی نکال کے دے دی ہیں اب وہ ایک دو دن بیٹھے گی اور اس کے بھی چوزیں نکل آئیں گے آپ لوگوں کو میں دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ ایک چوزے نے پپ کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ کچھ گھنٹوں میں یہ بھی باہر آ جائے گا تو جب بھی سارے چوزیں باہر نکل آئیں گے چاہے وہ انکیو بیٹر والے ہوں یا مرگی والے ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ